اسلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو یا ابھی تک آپ نے سٹارڈ نہیں کیا اگر نہیں کیا تو اس کا کیا ریزن ہے مجھے کمیٹس کے اندر لازمی بتائیں آج میں آپ کو تین چیزیں ایسی بتاؤں گا جو چیزیں آپ کی اہمیت کو بڑھائیں گی آپ کی قدر کو بڑھائیں گی آپ کی عزت کو بڑھائیں گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کمیٹس لازمی کیا کریں میں آپ کو سبسکرائب کا نہیں بولتا کمیٹس اور لائک کر دیا کریں یہ میرے لئے انفارم ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں یہ ایک قانون ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک قانون ہے یہ ایک ریول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ٹھیک ہے انسان بھی جتنا زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ قدر ہوتی ہے میں سارا یہ جو ریول ہے ساری یہ جو چیز ہے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں آپ نے ہیرہ دیکھا ہوگا ہیرہ کہاں سے ملتا ہے یہ جو ڈائمنڈ جس کو ہم بولتے ہیں وہ سمندر کی گہرائیوں میں تہہ میں جا کر اندر جا کر ایک سیپ کے اندر بند ہوتا ہے وہاں سے وہ نکالنا پڑتا ہے وہ ایک چھپا ہوا ہوتا ہے اندر بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس ہیرے تک پہنچنے کے لیے بڑی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ ہیرہ مل جائے لیکن وہ ہیرہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا لیکن بہت زیادہ کوشش کے بعد وہ ہیرہ نکالا جاتا ہے اور جب مارکٹ میں لائے جاتا ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے ایسے ہی انسان جو زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ کم بولنے والا انسان ٹھیک ہے نا ایکسٹرا نہ بولنا جہاں پر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر اگر آپ بولوگے تو آپ کی عزت کم ہوگی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے لائک آپ کے کہیں پر آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں آپ مشورہ دیتے جا رہے ہو کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ کا مشورہ چاہیے لیکن آپ مشورہ دے رہے ہیں اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو شادیوں میں بھی کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو لیکن ان کو کوئی بولتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ہینڈل کرنی ہے سب کی شادیوں میں ایسا کوئی بندہ ضرور آپ کو دکھائی دیتا ہوگا تو آپ سے مشورہ نہیں مانگا جاتا آپ مشورہ دیتے ہو ٹھیک ہے یہ رونگ چیز ہے میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں سپوز ان کے ساتھ انٹرڈیکشن کیا جائے مطلب میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے انہوں نے بولا میرا نام یہ ہے پھر لوگ بتا کیا کرتے ہیں اپنی چیزیں بتانے لگ جاتے ہیں میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس یہ ہے میں یہ جوب کرتا ہوں ساتھ میں یہ بھی کام کرتا ہوں الحمدللہ میرے پاس یہ بھی ہے الحمدللہ میرے پاس فلان کام بھی ہے فلان چیزیں بھی ہیں دیکھیں اگلا بندہ آپ کے ساتھ انٹریسٹڈ نہیں ہے آپ کی دوسری چیزوں کے ساتھ انٹریسٹڈ نہیں ہے جب تک آپ سے پوچھانا جائے یاد رکھنا جب تک آپ سے پوچھانا جائے آپ ان چیزوں کے بارے میں مت بتاؤ یہ آپ کی عزت کو کم کرتے ہیں سپوز کریں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کوئی بندہ آتا ہے آپ کے ساتھ ملتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ introduction کرتا ہے پھر اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس اتنے نوکر ہیں پانچ گاڑیاں ہیں دس گاڑیاں پندرہ گاڑیاں کیا آپ کو وہ اچھا لگے گا جو اپنی باتیں بتا رہا ہے وہ اپنی چیزوں کو دکھا کر آپ کو impress کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے انسان کی psyche اپنی چیزیں اپنے نوکر اپنی گاڑیاں اپنی جوب مطلب جو بھی اس کے پاس ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا کر impress کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آپ ہی ایسا کریں تو definitely اگلے انسان کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو ان چیزوں پر تھوڑا سا کابو پائیں جب تک اگلے انسان آپ سے نہیں پوچھتا آپ چیزیں مت بتائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے وقت کے ساتھ سب کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں تو یہ والی گلتیاں کبھی بھی مت کریں سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں غصہ مت کریں یہ جو غصہ ہوتا ہے نا غصہ یہ آپ کی اہمیت آپ کی قدر آپ کی ویلیو کو نیچے گرا دیتا ہے آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ کرتے ہو اگلے انسان کے دل میں آپ کی ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے یا آپ گھر میں ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہو پھر بھی آپ کی ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے لوگ آپ کو ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ہے جو غصہ کرتا ہے حد سے زیادہ جا رہا ہے اور یہ اس کو نارمل لینا شروع کر دیتا کیوں کیونکہ اس کا جو مطلب اس کے جو برین ہے وہ ایبزورب کرنے لگ جاتا ہے اس کے غصے کو ٹھیک ہے اس کا غصہ آئیسہ آئیسہ اس کے لیے نارمل بنتا جاتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لائک جیسے مزدور کام کرتے ہیں وہ بڑے گرمی میں کام کرتے ہیں لیکن ہمارے جیسا بندہ سارا دن کام کرے گا ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی جو باڈی ہے وہ وہاں پر فٹ ہو گئی ہے کام کر کر کے تو اگلا بندہ آپ کا غصہ سہ سہ کر فٹ ہو جاتا ہے پھر آپ جتنا مرضی غصہ کرتے رہو اس کو فرق نہیں پڑتا اس کے آگے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو غصہ ایکسٹرا مت کریں ہاں کہیں کہیں پر ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا تاکہ اگلے انسان کو آپ کے اہمیت کا آپ کی اہمیت کا پتہ ہو آپ کی قدر کا پتہ ہو یہ نہیں غصے کا مقصد ہے آپ نے پکڑ لینا ہے ان کو اور پتہ نہیں کیا نو غصے کا مقصد جسٹ آپ کی آنکھوں سے آپ کے چہرے سے ہی اگلا انسان پہچان جائے کہ اس کو یہ بات بری لگی ہے بس یہ انف ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کی ریسپیکٹ کو بڑھائے گی لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کی ریسپیکٹ کو یعنی کہ غصہ کریں گے آپ کی ریسپیکٹ آپ کی اہمیت نیچے ہوتی جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو کے اندر ایکزیمپل دیا تھا کہ اگر آپ کی گھر میں یا خاندان میں یا محلے میں کوئی بندہ ایکسرا غصہ کرتا ہے غصہ ہی کرتا رہتا ہے پھر لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بس اس کا کام ہی یہ ہے یہ بولتا ہی رہتا ہے یہ غصہ ہی کرتا رہتا ہے چھوڑے اس کو یہ ہے یہ ایسا اس کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک بندہ جو کبھی غصہ کرتا ہی نہیں ہے اس کا موڈ چینج ہے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھنے والی بات ہے یہ تھرڈ چیز میں آپ کو بتاؤں اور فائنل چیز یاد رکھنا کوئی بھی ایسا کام سٹارٹ کریں کوئی بھی ایسی چیز سٹارٹ کریں یا کوئی مطلب آپ سٹڈی کرتے ہیں اتنی سٹڈی کریں آپ کا کوئی کام ہے اتنا اس کام کو جو ہے نا اچھا کریں آپ کی سوسائٹی آپ کے محلے والے اردگرد کے لوگ آپ کی تاریخ کریں اور یاد رکھنا سپوس آپ بڑے ماہر ہیں کسی بھی چیز کے اندر لیکن گھر والے جو ہے نا میبھی آپ کو لائٹ لی لیں ٹھیک ہے آپ کی عزت نہ کریں لیکن جب کوئی باہر سے بندہ سپوس میں کوئی بھی کام کرتا ہوں بڑا اچھا کام کرتا ہوں میبھی میرے گھر میں میری ریسپیکٹ نہ ہو سپوس اگزمپل دے رہا ہوں میں آپ کو اور اگر کوئی باہر کا بندہ میرے بابا کو آکے میرے والد کو آکے بولتا ہے کہ آپ کا بچہ یار کتنا ٹیلنٹیڈ ہے واہ یار اس نے تو دنیا میں چھا گئے سپوس تو وہاں پر آپ کے پیرنٹس کو آپ کے اوپر پراؤڈ ہوگا یعنی کہ جب باہر سے انپوٹ آتا ہے آپ کے پیرنٹس کو آپ جتنا مرضی انپوٹ دیتے رہیں اس کا وہ بھالا اثر نہیں ہوتا لیکن جب باہر سے انپوٹ آتا ہے باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے کتنا ٹیلنٹیڈ بندہ ہے اس کے پاس کتنی پیاری سکلز ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کے گھر والے بھی آپ کی ریسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ریسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو بھی کام ہے یا آپ آپ نے کام سٹارڈ نہیں کیا تو ابھی مجھے نہیں پتا اس چیز کا لیکن جو بھی آپ کا کام ہے نا اس کام کے اندر میکزیمم بیزی ہو جائیں آپ ٹھیک ہے اتنا اس کو کریں اتنا کریں اتنا کریں ایک وقت آئے گا آپ اس کے اندر ماہر بن جاؤ گے آپ اس کے اندر پیک پوائنٹ پہ چلے جاؤ گے پھر آپ پھر لوگ آپ کو فالو کرنے لگ جائیں گے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے کوئی بھی کام ہے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے اگزیمپل دیتا ہوں یہ والے کام آپ سٹارڈ کر سکتے ہیں لائک آپ ریڈنگ سٹارڈ کر دیں آپ کے پاس نالیج ہیتنی ہو گئی بہترین نالیج ہو گئی آپ کہیں پر بھی جا کر بولیں گے کہیں پر بھی بات کریں گے آپ کی ریسپیکٹ بنیں گی یا سپوز آپ کوئی سوشل کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی غریب کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ نکال کے آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کی سوشل آرگنائزیشن ہے سوشل کام کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا ایک تو انسان کو سکون دیتی ہیں دوسرا معاشرے کے اندر آپ کی ریسپیکٹ انکریز ہوتی ہے اور ساتھ میں ہی آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد آپ کی ریسپیکٹ جو ہے نا وہ انکریز ہوتی جاتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر آپ ان کاموں کو کریں گے نا تو آپ کی ریسپیکٹ آپ کی عزت بڑھے گی ٹھیک ہے نا سو تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ